تو ایک مطفے سے انسان بنایا ہے ساری مخلوقات جو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے کتنی مخلوقات ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے پوری کائلات انسان کے سامنے یہ سورج، چاند، ستارے، یہ درخت یہ پرندے، یہ جانور، یہ سبزہ یہ جبل یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے ایک اللہ نے بنائی ہے اس نے بہرحال انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اور اپنی طرح طرف متوجہ کیا ہے اور انبیاء و رسل کا سلسلہ انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا وحی کا سلسلہ اور آخر کار وہ وحی جناب رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہوئی اور قرآنِ کریم اللہ تعالی کی سب سے عظیم اور جانع کتاب ہے یہ کلام اللہ ہے اس پہ ہمارے لیے آپ کے لیے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے ہدایت ہے اسی کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا اگر ہم اللہ رب العزت سے تعلق چاہتے ہیں دوستی چاہتے ہیں اپنی ہم فلاہ چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اس کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا اللہ رب العزت اپنی بڑائی خود کلام پاک میں بیان کر رہے ہیں ہر جگہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سورت اخلاص کو قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو قفون احد فرمایا یہ سلس قرآن ہے قرآن پاک کا تیسرا عصہ ہے یعنی اگر کوئی شخص تین مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مرتبہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا تعرف ہے اللہ ہمانا ڈاکٹرز آ کرنا ہے کہہ رہے ہیں وہ دوسری دنیا کے مذہب سے ان کا اکثر بہنس ہوتا ہے حیسائیوں سے نصرانیوں سے یہودیوں سے جتنے بھی مذہب ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کرایا ان چار لائنوں میں تم جن کو خدا مانتے ہو کوئی ایسا لے کر آؤ جو اس چار لائن کی وصف میں شامل ہو سکتا ہے فٹ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہم اس کو اللہ ماننے کیلئے تیار ہے خدا ماننے کیلئے تیار ہے لیکن یہ مختصر تعرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ کوئی بھی اس میں مخلوق سما نہیں سکتی کہ قل ہو اللہ ہو احد آپ کہہ دیں اللہ رب العزت اکیلے ہیں اللہ السمد اللہ بینیاز ہے اللہ السمد اللہ بینیاز ہے اللہ کسی کے محتاج نہیں ساری مخلوقات ساری کائنات اس رب کی محتاج ہے وہ رب ایسا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ مالک ہے لم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے ولم یولد نہ اسی کو کسی نے جنا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَنْ اَحَدْ اس کی برابری کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا اس کا ہم پلع ہم بزن کوئی نہیں ہو سکتا سارے کے سارے محتاج ہیں ابھی سورة رحمان کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہے جو بھی آسمان میں ہے وہ کس کا سوالی ہے وہ اللہ رب العزت کا سوالی ہے اللہ اکیلے دینے والے ہیں باقی سارے لینے والے ہیں محتاج ہیں اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرواتا ہے خود کرتا بھی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم رب العزت کا تعریف آگیا قرآن پاک میں کہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہ اس کے سوال کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ حی القیوم ہے وہ زندہ ہے قائم ہے سبحان اللہ اس کے بعد نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو تعریفات ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام و صلاة جن کو اللہ رب العزت نے آخری رسول بنایا اور قرآن پاک جیسی عظیم نعمت دے کر پوری انسانیت کے لئے روانہ فرمایا آپ فرما دیں میرے حبیب کہ انسانوں میں تمام کے تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے آج چودہ سو سال سے اوپر وقت گزر گیا ہے چودہ سو پینتالیس ہجری چل رہا ہے جبکہ آپ نے ہجرت کی تو اس سال کو چودہ سو پینتالیس سال گزر چکے اور آپ جہاں دنیا کے اندر آپ کی عمر مبارک کریسٹ برس ہے اور آپ نے چالیس سال پہلے زندگی کے ساکن گزارے اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہوا تو قرآن پاک کے نزول کا جو پیرڈ ہے وہ کتنا ہے وہ کوئی کموں بیش تئیس سال ہے بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن ایسے لکھا ہوا کتابوں میں تو کموں بیش اس کو ہم بولتے تئیس سال ہے تئیس سال آپ نے لوگوں کے اوپر محنت کی اور کلام پاک کی تعلیم کو عام کیا اور وہ باقی رہتی دنیا تک یہ کام پھر امت کے سپرد کیا گیا کہ باقی کوئی ابھی نبی نہیں آئے گا لہٰذا اس امت کے ذمہ ہے کہ دنیا کے آخری انسان تک یہ پیغام جانا چاہیے کیونکہ اسی میں انسانوں کے لیے نجات ہے فلاہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو ایام ہے وہ بہترین زمانہ ہے وہ ایک بہترین زمانہ ہے کہ اس میں جبریل امین نازل ہو رہے ہیں اس میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام اس بھرتی پر رونہ کا فروز ہے اور آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو آپ آپ نے عام کیا اور بتوں کو نکالا اور شرک سے جہالتوں سے ظلمتوں سے دنیا بھری ہوئی تھی اس کو آپ نے آزاد کرایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کریم علیہ السلام سلام کی سے صحبت آفتہ ہوئے آپ کے شاگرد بنے پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دین کا کام سنبھالا ایک مقرر کہہ رہے تھے بھئی اچھا استاد وہ ہوتا ہے اچھا استاد جو اپنی مہارت مکمل طور پر اپنے شاگردوں میں منتقل کرے ایک میں کہنے کہے مستری ہے اس کو اگر اپنا فن سکھانا ہے تو جو 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 اس کی حد انتہا ہے وہ سارا کا سارا اس کو سکھا دے ویسا ہی بنا دے اس کو اچھا استاد بولتے آقا کریم علیہ السلام معلم بن کے آئے وحی کا سلسلہ تو آپ پر ختم ہوا لیکن آپ نے جو صحابہ تیار کیے وہ ایسے ہی تھے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وحی کا فرق رہ گیا آپ نے بڑے صحابہ کو اسے بشارتیں دی آپ نے فرمایا بدر کے موقع پر جب جب قیدیوں کو میں اختلاف ہوا ستر کافر مارے گئے ستر کافر قید ہوئے تو اختلاف ہوا صحابہ سے مشورہ ہوا مشورہ میں یہ تیپ آیا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے اور ان کی جان بکشی جائے قتل ان کا نہ کیا جائے ہو سکتا ہے ان میں آگے چل کر مسلمان ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا لیکن دو صحابہ ایسے تھے جو اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے ان کا سخت موقف تھا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور جناب سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کا ایک مہاجر ایک انساری صحابی تو انہوں نے عرض رکھا کہ یا رسول اللہ نہیں ان کو قتل کریں یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں انہوں نے اتنے اتنے سال ہمارے ساتھ دشمنی کی ہیں ان میں آئندہ بھی کوئی ہمیں خیر نظر نہیں آ رہے ان کو قتل کریں تو آقا کریم علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے ان کے جذبات کو بھی دیکھا پھر حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر کی رائے کو لیا جنہوں نے جان کی سلا دی تھی لیکن آقا کریم علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ان کو فرون کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے قرآن میں دعا کی کہ یا اللہ یہ فرون اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے مال کیوں دیا ہے آپ نے کیا ان کو اس لیے مال دیا ہے کہ یہ لوگوں پر ظلم کریں یا اللہ ان کے مال وں کو تباہ کر دے ان کی دلوں کی سختی کو اور یہ کبھی ایمان لائے ہی نہیں جب تک کہ اپنا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے تو محبوب علی کو کیسے صحابی ملے جن کی مثال اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی ہے انبیاء جیسی ہے حضرت علی کو فرمایا غزوہ تبو کے موقع پر آپ نے حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا یہ کبھی ہوا نہیں تھا اس سے پہلے اس سے پہلے ہوا نہیں تھا کہ حضرت امیر المومنین شہر خدا سپہ سال لشکر اسلام ہر جگہ جھنڈا ہاتھ میں اس مرتبہ آقا کریم علی نے کسی مسئلہ کے تحت گھر چھوڑ دیا تو منافق بھی ہوتے تھے منافق نے پیچھے سے تانے دینے شروع کیے علی المرتضی کو کہ آپ شاید حضور کو پسند نہیں آئے آپ کو نہیں لے کر گئے آقا کریم علی سلام ابھی دور نہیں گئے تھے جرف ایک مقام تھا مدینہ آلیہ سے دو تین میل دور وہاں لشکر پڑاؤ کیا ہوا تھا حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے نبی علی سلام سمجھ گئے تو آپ نے پھر ان کو تسلی دی حضرت علی کو اور فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری اور میری نسبت وہی ہے جو صحابی آپ پہ پیدا کیے آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اصاف اتنے بڑھائے ان صحابیوں کی زندگی بھی عجیب ہے کیا کیا چیزیں دیکھتے تھے ایک مرتبہ اسی طبوع کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے بھیجا دوران سفری تقریباً چار سو لوگ دیے اور فرمایا کہ دومت الجندل جاؤ وہاں کا قلعہ ہے وہ فتح کر کے واپس آجاؤ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ جنگی حرفتوں کی حوالے سے بڑے مشور ہیں بڑی بڑا فن تھا بہت دیر سے مسلمان ہوئے سترہ سال اسلام کے دشمن رہے قضوہ خندق خندق تک خندق کے بعد سلح حدیبیہ تک بھی کافروں کے ساتھ رہے سلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کو پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس کے بھائی کو فرمایا کہ خالد کیوں نہیں مسلمان ہو رہا اس کی اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے اس پر کھول دی ہے وہ اقیل ہے وہ شکیل ہے وہ بڑے کمال کا آدمی ہے اس کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے اس کی خدمت اسلام کے لیے لگے بس بھائی نے یہ پیغام دیا حضور کی محبت نے ایسا دل میں جگہ بنائی آکے مسلمان ہوئے اگلے ہی جنگ پر موتا کے مقام پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو اسی لشکر کے ساتھ بھیجا جب تین سپہ سالار شہید ہوئے تو لشکر کے پاؤں اکھڑ رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ مسلمان وہ کہاں بھاگ رہے ہو بھاگ رہے سے تو اچھا ہے کہ جنگ میں شہید ہو جاؤ تو ایک امیر مقرر کر لو تو کسی نے کہا کہ بھئی امیر تم ہی بن جاؤ ہم کیسے امیر مقرر کرے تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس اتنی لیاقت نہیں ہے تھوڑا مشرع ہوا حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کیا گیا ابھی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ادھر موتا میں حضرت خالد کو امیر مقرر کر کے مسلمانوں نے جھنڈا تھمایا ادھر آقا کریم علیہ السلام مدینے میں بیٹھے آپ فرما رہے کہ ابھی مسلمانوں کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا نقشہ پلٹا حضرت خالد کے ہاتھوں میں پر وہ لشکر فتح ہوا دومت الجندر میں آپ نے اس کو روانہ کیا آپ نے دومت الجندل مجھے روانہ کر رہے ہیں اور چار سو بندے دے رہے ہیں اس کے لیے تو مجھے زیادہ لشکر چاہیے ان کی بڑا قلعہ ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ خالد تم جاؤگے ان کا جو سردار ہے قلعہ کا اکیدر نام ہے وہ تمہیں بہار مل جائے گا گائے کا شکار کرتا ہوگا اس کو تم قید کر لگے قلعہ تمہارے قفزے میں آ جائے گا تو حضرت خالد بن ولی چلے گئے وہاں وہ اکیدر جو تھا سردار وہ جنگلی گائے کے شکار کا بڑا شوقین تھا وہ گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے تو بیوی تو اپنا تیر کمان اٹھایا گھوڑا لیا اور گائے کے پیچھے گائے تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی یہ سیدھا پکڑ میں آ گیا حضرت خالد بن ولی آقا کریم نے جس طرح بتایا تھا مسلمانوں کے لشکر میں وہ سردار ہاتھ آ گیا تو قلعے کی جابی بھی دے دی قلعہ بھی مرتبہ وفات جب آپ کی قریب تھی تو فرمایا اپنی ازواج متحرات کو نو بی بیاں آپ کی گھر والیاں تعداد کتنا تھا نو جناب خدیجت القبرہ وفات کر گئی آپ کی زندگی میں جناب زینب بنت خزیمہ وفات کر گئی آپ کی زندگی میں جب آپ کی وفات ہو رہی ہے تو آپ کے نکاح میں نو گھر والیاں تھی آپ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے آ کر تم میں سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو وہ بی بیاں امہات المومنین وہ آپ آپس میں ہاتھ ناپا کرتی تھی حضور کے بعد کہ کس کا نمبر ہے تو ہاتھ تو بڑے تھے جناب بی بی سودا کے رضی اللہ تعالیٰ لیکن انتقال ہو گیا جناب بی بی زینب بنت جہش کا رضی اللہ تعالیٰ تو پھر حدیث کا مطلب سمجھا یہ سمجھ میں آئی کہ ہاتھ لمبے سے مراد آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام کا واقعی فیزیکلی ہاتھ لمبا نہیں جس دن ملتا اسی دن جب تک خیرات نہ کر رہے ہیں جب تک سکون نہیں آتا تھا یہاں تک خادمہ کہتی تھی بی بی صاحبہ اتنا اتنا وظیفہ ملا تھا کچھ تو رکھ لیتے تو ہم اپنا آج کے دن گوشت کھا لیتے گوشت کے پیسے تو رکھ لیتی تھی اپنی بیٹی سے جناب سید کونین حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اس معاشرے میں جس میں آقا کریم پیدا ہوئے آپ نے جنم لیا اس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کتنے واقع ہیں قرآن اس پر شاید ہے وَعِذَلْمَوْهُودَتْ سُوِلَتْ زندہ درگ اور بچی سے کہ کس چرم میں تمہیں زندہ دفن کیا گیا تھا قرآن اس پر شاید عربوں کی یہ عالت دی کہ عورتوں کو بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس معاشرے میں آقا کریم علیہ سلام نے کیا سکھا اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی حضرت فاطمہ سے سلام علیہ کہ جب وہ آتی تھی تو آپ جس جگہ تشریف رکھتے تھے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور ان کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی اس جگہ پر بٹھاتے اور اسی طرح بی بی صاحبہ کرتی حضور جب جاتے تو حضور کا بہت استقبال کرتی احترام کرتی تو جب آپ کی وفات قریب تھی اسی طرح آپ نے حسن اور حسین سے محبت کی بے انتہا محبت کی اور محبت کی تلقین کی آپ نے اہل بیت کے پارت بہت کی تلقین بہت کی کہ ان کے ساتھ محبت کرنا یا اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت کر آخری وقت میں بھی آپ نے حسن کو حسین کو بلائے آپ پیار کیا اور پھر بیوی فاطمہ کو کچھ آپ نے کان میں فرما بیوی صاحبہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے کہ حضور کیا فرما رہے تھے کیونکہ ایک مرتبہ کچھ فرمایا تو بیوی صاحبہ رونے لگی پھر دوسری مرتبہ کچھ فرمایا تو ہسنے لگی تو بیوی صاحبہ نے فرمایا حضور کی وفات کے بعد کہ آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام نے مجھے یہ فرمایا آخری آخری ملاقات میں کہ بیٹی ابھی میں اس دنیا سے جارا یہ ایسی خبر تھی جس پر میں گمگین ہوئی روئی لیکن اس کے بعد آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ بیٹی میرے بات میرے گھر میں سب سے پہلے میرے ساتھ ملنے والی تم ہی ہو چھ مہینے کا فرق حضور کی جو ساری اولاد تھی وہ آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام کے زندگی میں وفات کر گئی حضرت ابراہیم اٹھارہ مہینے کا حضرت قاسم جس کے نسبت آپ کا لقب ہے ابو القاسم وہ وفات کر گئے مکی زندگی میں چار بیٹیاں تھی تین بیٹیاں آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام کی زندگی میں وفات کر گئیں حضرت ابراہیم آخر میں تولد ہوا حضرت ماریہ کے بطن اطہر سے دودھ پیتا تھا اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے واپس بلالیا ایک بیٹی بچی تھی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بھی آپ نے فرما کہ تم آکے مجھ سے جلدی ملوگی تو چھے مہینے کے بعد جیسے حضور نے فرمایا اور کیسے انتقال فرمایا حضرت علی کہیں بہار گئے ہوئے ہیں اپنی خادمہ کو گسل فرمایا اور اپنی خادمہ کو نصیت کی وسیعت کی کہ میں نے جو گسل کیا ہے یہی میرا گسل ہے میں اللہ تعالی کی طرف جا رہی میرا وقت پورا ہو گیا اور سو گئی اور جا کے اللہ حضور سے مل گئے ایسی پاک مقدس ہستیاں فرمایا کہ فاطمہ جو ہے تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو ہم اپنا فکر کریں آقا کریں علیہ السلام ایک پیغام لے کر آئے کہ تمہاری کامیابی کہاں ہے تمہاری ناکامی کہاں ہے یہ پچاس ساٹھ ستر اسی سو سالہ زندگی یہ لمحوں میں گزر جاتی ہے یہاں کوئی رہا نہیں ہے نہ آگے رہنا ہے آخرت ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ ہے اور آخرت کا بنیاد یہ دنیا کی زندگی ہے لہذا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہم کس بے دردی سے اس کو ضائع کر رہے ہیں آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام آئے اور اپنی مشکت بھری زندگی یہاں گزاری سادگی کے ساتھ کتنی بوکھیں آپ نے جھیلی کتنے دکھ اٹھائے اور کس طرح شب و روز گزارے اور ہمیں ہر وقت پیغام دیا ہر حال میں پیغام دیا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار جنت کے اور دوزخ کے تذکرے کیے اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہمارا ایمان اس قرآن پر ہے اس کو پڑھیں اور اپنی فکر کریں ایسے نہ ہو بے پروائی نہ کریں بے پروائی اللہ کی ذات ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انتم الفقراء واللہ غنیل عن العالمین اللہ تعالیٰ بے پروائی عالمین سے گنی ہے ہم اور آپ محتاج ہیں پھر فرمایا قیامت کا تذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا ایک جگہ سور رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یورف المجرمون بسی ماہم فیوخذ بن نواسی والاقدام کہ اس دن مجرم جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے اور پکڑے جائیں گے پاؤں سے اور سروں سے فرشتے ان کو ایسے جیسے گاٹھ لگاتے ہیں پکڑ کر جہنم میں پھینکتے ہوئے جائیں گے تو چہروں سے یہ پہچانے جائیں گے آج کوئی جوا کھیلے شراب پیے چوری کرے ڈاکہ ڈالے رات کو جو جو بھی کالا موں کرتا رہے دنوں کو کرتا رہے آکے بیٹ جاتے ہیں کپڑے پہن کر کوئی پتہ نہیں دنیا کے اندر سارے مکس ہیں آخرت میں فیصلے والے دنی اللہ تعالی ان کو جدا کر دے گا یہ ہے جہنم اللہ تعالی کہیں گے یہ ہے جہنم جس کا کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے یہ اسے جو ہے وہ اس کو خیال میں ہی نہیں لاتے تھے تو جہنم بھی ہے جنت بھی ہے یہاں کی جو زندگی ہے اللہ تعالی نے یہ تھوڑے تھوڑے ہمیں رہات نہیں مل رہی ہے اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک قسم کا عذاب بھی محسوس کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے بالکل ہلکا پیمانہ ہے یہاں کی خوشی جنت کے مقابلے میں کوئی خوشی نہیں یہاں کا عذاب یہاں کی مسیبت یہاں کی بیماری اپنا جہنم کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان سب سے بڑی مسیبت میں ہے تو جہنم کے حساب سے وہ راحت میں ہے وہ آرام ہے تو اس سے پہلے پہلے کہ موت ہمیں آ جائے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کریں گناہوں کو معاف کریں اللہ تعالی بہت ہی بہت ہی گفور و رحیم ہے ماف کرنے والا ہے طواب و رحیم ہے نیکی کی طرف آئیں حضرت علی کرم اللہ و جل کریم فرما رہے ہیں کہ بہترین بہترین حجرت کیا ہے بہترین حجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو نیکیوں کی طرف آ جاؤ ہم بھی گناہ چھوڑیں گناہوں کو چھوڑنا مشکل ضرور ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے تو آسان ہو جائے گا تو نیکیوں کی طرف آ جائیں نیکیوں کی زندگی اپنا لیں آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو یہودی آپ کو جانتے تھے انہوں نے آپ کے اصاف تورات میں پڑھے ہوئے تھے تو ایک یہودیوں کا عالم ہے عبداللہ بن سلام وہ مدینہ میں نہیں رہتا تھا آس پاس رہتا تھا وہ کہہ رہے ہیں مجھے خیال ہوا کہ جو شخص مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں تو کیوں نہ میں بھی اس کا دیکھ لوں کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس قالی دیکھنے گیا میں حضور کو دیکھنے گیا تو آپ آپ کو جب میں نے دیکھا جیسے آپ کے مبارک چہرے پر نظر پڑی تو میری دل نے آواز دیا کہ ایسا چہرہ رکھنے والا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹے آدمی کا ایسا چہرہ کبھی ہو نہیں سکتا پھر میں نے آپ کا کلام سنا آپ اپنے صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے چار پانچ چیزیں ہیں اگر حمدی کر لیں اللہ کے رسول کا وائدہ ہے سننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسانوں سلام کو عام کرو اس پر کتنی مشکت ہے کیا مشکل کام ہے لیکن یہ بڑی آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا تھا ہم کتنی کوشش کریں کہ ہم حضور کو سلام کریں حضور پہلے ہمیں سلام کر دیتے تھے تو یہ کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے انسانوں سلام کو عام کرو افشہ والسلام اتمہ والتام لوگوں کو کھانا کھلاو بھوکوں کو کھانا کھلاو امیر گریب سب کو کھانا کھلاو یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو وصل الارحام اور رحم کے رشتےوں کو جوڑو رحم والدہ کی جو بچے دانی ہے اس کو رحم کہتے ہیں یعنی رشتے داریوں کو جوڑو رشتے داریوں سے جوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو رشتے دار میرے سے اچھا چل رہا ہے میں اس کے ساتھ اچھا چلوں جو میرے سے برا چل رہا ہے میں بھی اس سے مو موڑو بھئی رشتے داری ہے میں اگر اللہ کا بندہ ہوں میں اگر رسول اللہ کا امت ہی ہوں تو مجھے زندگی وہاں اس طرز پر لانی پڑے گی میرے سے وہ بولے نہ بولے میں اللہ کی خاطر بولوں تو یہ ہے رشتے داریوں کو نبھانا یہ ہے رشتے داریوں کو جوڑنا پھر فرمایا کہ رات کو اس وقت نماز پڑھو وَسَلُّوا بِالْلَيْلِ وَنَاسُ الْنِعَامِ جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت رات کو اللہ رب العزت کو پکارو اور مانگو ایک حدیث میں ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے رات کا تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں ہے کوئی سائل جو مجھے مانگے میں عطا کروں اور ہم اس وقت سوئے پڑے ہوتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں جو رات کو سوئے اس وقت نماز پڑے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں فَتَّدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسْسَلَامِ تو پھر سلامتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہی بس آخری ارض ہے کہ یہ جو چار باتیں کی گئیں اس میں اللہ کے رسول نے کیا بشارتی مسلمان کے لیے واحدہ ہے جنت کا جس نے کلمہ پڑھائے وہ جنت میں جائے گا لیکن اگر گناہ گار ہے تو گناہ کی سزا کٹے گا جہنم میں قبر میں حشر میں لیکن اگر یہ چار کام کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اس کو ایسی ناغواریاں مشکل پریشانیاں دیکھنی نہیں پڑیں گی تو دعا ہے ہم سب نیت بھی کریں اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے علم کے حلم کے اور عمل کے راستے آسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين